بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائیزونک مارکٹنگ رائیزونک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راولپینڈیو اور اسلامباد میں جو اچھے آوزنگ پروجیکٹ ہیں ان تمام کی ویڈیوز اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے رائیزونک مارکٹنگ کا انتخاب کیا انویسمنٹ کے لیے اور نئے آنے والے دوست عباب سے میرے گزارش آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ تک مستند انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچ رہے بہت سارے لوگوں نے جی اگر بلو ورڈ سیٹی میں اپنی انویسمنٹ کی ہے تو بہت سارے ملٹیپل آپ کہہ سکنے ہیں لوگ جن لوگوں نے یہاں سے نقصان اصل کی ہے لیکن نقصان کی کیا اصل وجوہات ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو شیئر آؤٹ کر سکیں اور بتائیں کہ کیا بلو ورڈ سیٹی کی انویسمنٹ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ ابھی بھی اس میں نقصان کے چانسز بہت زیادہ ہیں ایک تو بلو ورڈ سیٹی کے حوالے سے یا کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اگر تو وہ انسٹالمنٹ پر آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسپیکٹیشن کم سے کم ہو اور آپ اپنی انویسمنٹ کو ٹائم دے تاکہ اس کو گروہ کرنے میں مدد مل سکے اور اس میں جو انویسمنٹ سے پہلے ٹائم ہوتا ہے آپ کو سیلیکشن کا کہ آپ نے کس گروپ کے ساتھ کرنی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ سٹیٹس کیا ہے اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹس میں کتنا فرق ہے تو یہ تمام آپ کو سب سے پہلے ہومورگ کرنا پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی انویسمنٹ کو ہول کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ریٹرن جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بلو ورڈ سٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ بہت ہی کام ہوتی ہے ریٹس بہت ہی کام ہے اس کے اور بہت سارے لوگ اس کو ڈاؤن پیمنٹ پہ ایزی لیس کو اپروچ کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو کانٹینیو نہیں کرتے جس کی وجہ سے نہ ہی وہ فائلز بیلٹ میں جاتی ہیں اور جب تک وہ فائلز بیلٹ میں نہیں جاتی ہیں اس وقت تک آپ ان فائلز پہ ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس فائل کی کوئی پہچان نہیں ہے ایسے ہی اگر بات کریں بلو ورڈ سٹی میں جنرل بلوک ہے اوورڈ سیز بلوک ہے ابھی آپ کے لیے عوامی بلوک ہے وارٹر فرنٹ ہے اور سپورٹس ویلی کا ایک بہت بڑا بلوک جو ہے یہاں پر آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پر مختلف بلوک میں اپنی انویسمنٹ کر رکھی ہیں جنرل بلوک کے بہت ساری بیلٹیڈ فائلز ہو چکی ہیں اور اس پہ وہ ایک اچھا ریٹرن حاصل کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے آٹھ لاکھ روپے کی جنرل بلوک میں فائلز لی تھی آج وہی اچھے پروفٹ کے ساتھ ان کی ایک چیز بھی بن چکی ہے اور ان کو آج پوزیشن بھی مل چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گھروں کی کنسٹرکشن بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ایسے ہی اگر اوورسیز کی بات کی جائے اوورسیز بلوک میں تینہ لاکھ پچاس ہزار پے سے سات مرلے کے پلوٹ کی بکنگ کا آغاز کیا گیا جس میں بہت سارے ڈسٹرک میں لوگوں کے فائلز آ چکی ہیں اور وہ بہت ساری فائلز ہیں وہ پروفٹ پہ بھی ابھی موجود ہیں عوامی بلوک کی اور ورٹر فرنڈ کی ابھی بکنگ جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر ابھی فرسٹ بیلٹ ہونا تو وہ تمام لوگ جو عوامی بلوک میں اور ورٹر فرنڈ میں بھی اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس آفور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ فرسٹ بیلٹنگ کا حصہ بنیں سپورٹس ویلی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ سپورٹس ویلی کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ بتائیں کیونکہ سپورٹس ویلی ایک ایسا بلوک ہے جس کی کلائنٹ بہت ساری ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں اور بہت ساری ہمارے سے کوسچنز ہوتے ہیں کہ اس کی دیویلپمنٹ کے حوالے سے ہمیں آگاہی دیں اس میں بوکنگ کے حوالے سے بتائیں کہ بوکنگ کا کیا طریقہ کار ہے کیسے ہم لوگ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس میں ہمیں اگر اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہماری ڈیٹرنٹ جو ہے وہ اس پہ پروفٹ ہوں گے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر لیمیٹیڈ آویلیبلیٹی ہے اور ایک ایریا ڈیفائنڈ کر دیا گیا ہے ایریا کے اندر کی ایمنیٹیز بہت ہی سٹرونگ ہیں کرکٹ سٹیڈیم کا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تقریبا 55,000 کی کپیسٹی ہے یہاں پر ان لوگوں کی بیٹھنے کی اس کے علاوہ تارچ ہوتل ہے اس کے علاوہ جو آپ کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس بلوک میں اس بلوک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری مشینری جو ہے یہاں پر کام کر رہی ہے تو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ایریا کو یہاں پر ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ اپنی انویسمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں کیونکہ سوسائٹی کی طرف سے بھی یہاں پر آپ کو دو لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ پانچ مرلا کی بکنگ میں اویلیبل ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کے پلوٹ کی کل ویلیو جو ہے وہ بیس لاکھ روپے ہوتی ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور ایک لاکھ روپے اس کی کنفرمیشن ہے تو یہاں پر آپ اپنی بہت اچھی انویسمنٹ کو پلان کر سکتے ہیں اس انویسمنٹ کو اگر آپ 50% تک لے کے جاتے تو فرسٹ بیلٹنگ کا حصہ بھی بان سکتے ہیں اور بہت جلدی اپنے پلوٹ کو فائل کو پلوٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ جنرل بلوک میں لوگوں نے فائلز کو پلوٹ میں کنورٹ کیا اور ایک اچھا ریٹن بھی حاصل کیا اور ساتھی ساتھ آج وہاں پر اپنی وہ کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں تو سپورٹس ویلی ایک بہترین ماحول کے اندر آپ اپنی انویسمنٹ کو آج انسٹالمنٹ پر پلان اگر کر رہے ہیں تو آنے والے کچھ ٹائم بعد آپ وہاں پر بیلٹنگ کے بعد پروفٹ بھی حاصل کر سکیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے گھر کو بھی پلان کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہترین انویسمنٹ میں آپ کے لئے موجود ہوگا بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے کوئی بھی بکنگ آپ چاہتے ہیں یا آپ اس کے حوالے سے کوئی مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ بیسٹ پاسیبل سرویسز آپ کو پروائیڈ کی جائیں اور اچھے ریٹس اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دی جائیں تاکہ آپ ایک اچھی انویسمنٹ کو پلان کر سکیں کم بجٹ کے اکارڈنگ بھی چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ کمپلیٹ شیئر کی جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے جی اللہ حافظ اسلام علیکم